بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج میں آپ کے ساتھ بہت عزیز ثابت مسور کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کوکوی دیبا کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر لیجئے گا میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہاں پہ میں نے دو گلاس ثابت مسر لیے ہیں اور دس گلاس پانی لیا ہے پریشر کوکر میں اور یہ دیکھیں یہ ثابت مسور ہیں دوسرے مسور سے تھوڑا سا ڈاڑک ہوتا ہے اور یہ زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں سائز میں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے ڈال دیا ہے دو گلاس ثابت مسور کے اور دس گلاس پانی اتنا پانی اس میں پرفیکٹ ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز سلائسز میں کٹ کر کے ڈال دی ہے اور دی ٹیبل سپون لسن ادرکا پیسٹ ہے یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اور ٹیماتر تو میں اس میں نہیں ڈال رہی اگر کسی کو ٹیسٹ پسند ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں اور یہ پاورڈر مسالے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے بھر کے اور ون این ہاف ٹیبل سپون سلخ مرچ پیسی ہوئی لی ہے ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پیسا ہوا اور ون ٹیبل سپون خشک دنیا پیسا ہوا اب یہ سارے مسالے ڈال دیں گے بس اتنے مسالے جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے سب کچھ ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو کور لگا دوں گی پہ پندرہ منٹ ویٹ لگائیں گے پورے پندرہ منٹ کا ویٹ لگائیں گے جب ویٹ بولنا شروع ہوگا پندرہ منٹ تک کے لیے اس کو لگائیں گے پہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تو چلیے پھر اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سابند مسور جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں سابند مسور مکس ہو چکے ہیں اور یہ جتنا پانی ہم نے ڈالا تھا یہ اتنا پرفیکٹ اس میں رہا ہے پھر آپ ایک گلاس سابند مسور بنائیں تو پانچ گلاس آپ پانی ڈال لیں اور یہ اس سے ڈبل کوانٹیٹی میں ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے مسور میں پانی زیادہ ہے تو آپ فلیم کو ہائی کر کے اس کا پانی تھوڑا سا درائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو اتار لیا ہے چولے سے اور اب اس کے لیے ترکہ تیار کرتے ہیں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اب اس میں ساتھ ہی میں لہسن لے کے اس کے سلائسز کٹ کر کے ڈال دوں گی اس طرح سے اس تین چیزوں کا ہم ترکہ لگائیں گے اور اس سے ٹیسٹ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا اچھی طرح سے آئل میں اس کو فرائے کر لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک تو چلیے پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اس سے بہت ہی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اس میں ہرا دنیا شامل کر دوں گی اور ترکہ لگانے سے پہلے کریں گے دنیا کا بھی فلیور اور اچھا ہو جائے گا اور ڈال کے ذرا اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہوتی سمپل اور آسان ہے اس طرح سے ثابت مسور کو بنانا لوگ پہلے مسالہ تیار کرتے ہیں اور پھر اس میں مسور ڈالتے ہیں لیکن اس طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہاں پہ گارلک پلوفز کا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ہری مرچیں کٹ کی ہوئی ڈال دوں گی اسے ساتھ ہری مرچے میں نے لی ہیں اور ان کو بھی اس میں اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے لیکن دھیان سے یہ جلے نہ کچھ بھی ورنہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس طریقے سے ہری مرچوں کو بھی فرائی کر لیں گے اور اب ساتھ ہی میں ون ٹیسپون زیرہ لے کے وہ بھی ایڈ کر دوں گی تو بس یہ تین چیزوں کا ہی ہم اس میں بگھار لگائیں گے یہ تو زیرہ ڈال کے بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ زیرہ اس میں جلے زیرہ بہت ہی جلدی کریکل ہو جاتا ہے اس لیے فلیم کو تھوڑا سا سلو ہی رکھئے گا اب اس طرقے کو مسور میں ایڈ کر دیں گے یہ مسور میں ایڈ کرتے ساتھ ہی اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھی طرح سے سارے مسور میں آ جائے ادھے منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اب تھوڑی دیر کے بعد جھکن اٹھائیں گے اور اس طرح سے اس کو کر دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں کتنی مزے کی اس کی لک لگ رہی ہے اور اب اس کی پین میں میں تھوڑے سے یہ مسور ڈال کے تو وہاپس ڈال دوں گی تاکہ جو فرائی پین میں رہ گیا تھا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے اس طریقے سے ضرور بنا کر دیکھئے گا اور بگنرز کے لیے بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ اب میں اس کو کور کر لیتی ہوں اور اس کو سرف کرنے کے لیے باول نکال لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اس کو باول میں اس طرح سے سرف کر لیا ہے اور میں نے اس کو پلین رائس کے ساتھ سرف کیا تھا اس کو اب روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پلین رائس کے ساتھ تو اس کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے ناشتے میں اس کو پراتھے کے ساتھ کھانے کا بھی بہت ہی مزہ آتا ہے جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اپنے فیڈبیک میں باتی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی